جیبیں آپ نے بھری جیلیں عوام کیوں بھریں جیل بھرو تحریک بشرا بی بی اور فراغوگی سے شروع کی جائے ہیرے کی انگوٹھی اور رشوت آپ کی بیگم صاحبہ نے لی مریم نواز کے عمران خان پر وار بولی عمران خان قصہ پاری نہ ہو چکا تاریخ کے ایک کورے دان میں چلا جائے گا عمران خان کا دامن صاف ہے تو ویل چیر پر عدالت جائیں لیکن نہ ان کی نیت اور نہ ہی ان کا دامن صاف ہے پی ٹی آئی سربرا عمران خان کا ایک بار پھر یوٹرن پہلے زمنی انتخابی موہم براہ راست خود چلانے کا فیصلہ کیا اب جلسوں میں ویڈیو لنک سے شریک ہونے کا کہہ دیا بولے زندگی کو خطرات لاحق ہیں براہ راست جلسوں میں شرکت نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کا عمران خان کو عدالت بلانے کا اندیا کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں موجودہ پارلیمنٹ دانستہ طور پر نامکمل رکھی گئی ہے قانون سازی بھی متنازہ ہو رہی ہے تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے چیف جسٹس کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس جسٹس اجازو الہسن نے کہا نیب ترامیم چند افراد کے لیے کی گئی جن کے اپنے مفادات تھے صدر آر فلوی کی لاہور میں عمران خان سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور آئینی اختیارات پر بات چیت عمران خان کو الیکشن میں تاخیر پر تشویش پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کی نامزدگی برغور تاہر صادق نصر اللہ گھمن منزدہ حسن ڈاکٹر ناشین حامد کے نام شامد بنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف سمات الیکشن کمیشن اور گورنر کو کل تک جواب جمع کرانے کا حب جسٹس جواد حسن نے کہا الیکشن نوے دن میں کرانے سے متعلق فیصلے موجود ہیں کسی کو پرواہ نہیں کیس کو سن کر فیصلہ سنا دیں گے گورنر بنجاب تا جواب ہائی کورٹ میں پیش اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا ذمہ داری نہیں وفاق کے حکومت نے ہائی کورٹ سے لارجر بینچ بنانے کی استعدہ کر دی آئی ایم ایف سے مذاکرات میں وزیراعظم کی اینٹری مہائدے کے قریب پہنچ گئے شہباز شریف نے وزیراعظم خزانہ کو معاملات طے کرنے کی اجازت دی وزیراعظم کی قریب طبقے پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی ہدایت ایم ایف سے مذاکرات روپیہ تگڑا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر دو روپیہ 82 پیسے سستہ 270 روپیہ 51 پیسے پر آ گیا چار روز میں امریکی ڈالر 6 روپیہ 7 پیسے سستہ ہو چکا سونا بھی 33 سو روپیہ سستہ فیتویہ قیمت 1.9,700 روپیہ ہو گئے فارما انڈسٹری کو ڈالر کے چنگل سے نکالنے کا فارمولا تیار ڈرپ نے ڈالر کے بجائے چینی اور ترک کرنسی میں درامدات کی سفارش کر دی یوان اور لیرہ میں ایلسیز کھولنے کا حتمی فیصلہ وزارتیں تجاویز کرے گی ایمپورٹ ایلسیز نہ کھولنے سے فارما انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا ہے حکومتی یقین دہانی اور مصدق ملک کی دھمکی بھی بیکار گئی پیٹرول اور ڈیزل کے زخیرہ اندوزوں نے پنجاب کے مزید کئی شہروں کو اپنی لالچ کی لپیٹ میں لے لیا بجنوالہ، سرگودہ، بھاولنگر، کمالیہ، ناروال، شکرگڑ، چکوال کے بعد لاہور بھی پیٹرول کی قلت کا شکار ہو گیا متعدد پیٹرول پمپوں نے سپلائی محدود کر دی وسیرعالہ پنجاب کی پیٹرولی مسنوات کی مسنوئی قلت دور کرنے کی ہدایت موسن نقفی کی زیر سدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس آٹے کو ضروری اجناس کی کیٹیگری میں شامل کرنے کا فیصلہ پولس شہدہ کے ورسہ کی مالی امداد کے لیے ایک ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری آرمی چیف کے دور امریکہ سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف پاک برطانیہ استحکام کانفرنس کے سلسلے میں پانچ سے دس فروری تک برطانیہ کے دورے پر ہیں کانفرنس دونوں ملکوں کے درمیان فوج کی سطح پر تابون کے لیے ششما ہی تقریب ہے مری پولس کی صدا مسترق عدالت نے شیخ رشید کو جیڈیشل ریمانچ پر جیل بھیج دیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شیخ رشید کی درخواست سے زمانت بعد اس گرفتاری مسترق کر دی عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ شیخ رشید اپنے بیانات کے اصراف سے لاعلم ہے وہ ماضی میں بھی اس طرح کی غیر سنجیدہ بیانات دے چکے ہیں مباجرہ بیٹی چھپانے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف نئے دستاویزات ریکارڈ پر رکھنے کی درخواست منظور کر لی عمران خان کے وکیل کی آئندہ سمات پر درخواست قابل سمات ہونے پر دلائل سننے کی استعدا درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کو کیس کے میرٹ پر تحریری جواب جمع کرانا چاہیے عدالت نے سمات یکم مارچ تک ملتوی کر دی ایک منٹ کے زلزلے نے ترکیہ اور شام کو ہلا کر رکھ دیا رہائشی امارتیں ہو یا میدان ہر طرف تباہی کے نشان جانبھاک افراد کی تعداد سترہ ہزار سے تجاوز کر گئی ترکیہ میں چودہ ہزار اور شام میں تین ہزار ایک سو پاسٹھ افراد ہلاک ہوئے عالمی دارہ صحت نے دونوں ملکوں میں چالیس ہزار امباد کا خدشہ ظاہر کر دیا ترکیہ اور شام میں زلزلے سے ہر آنکھ عشق بار کسی کو اپنا کھویا ہوا مل گیا کسی کو اپنوں کی تلاش چوتھے روز بھی ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کا سلسلہ جاری غازی انتپ میں ماں اور بچے کو پچپن گھنٹے بعد نکال لیا گیا شام میں دو سالہ بچہ ملبے سے زندہ می گیا ترکیہ کے صوبے ہاتھے سے ایک بچے اور بلی کو ریسکیو کر لیا گیا وزیراعظم کی زیر صدارہ تاہم اشلاس ترکیہ اور شام میں زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ شہباز شریف کی تعلیمی داروں کی فنڈ ریزنگ مہم کے ہدایت سنتکاروں اور کاروباری افراد سے امدادی فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل انسپیکٹر جنرل خیبر پختون قوان پولس معظم جان ساری کا تبادلہ اختر حیات گنڈاپور آئی جی خیبر پختون قوان تائنہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اختر حیات ایف آئیے میں تائنہ تھے سندھ حکومت کا کچھے کے ڈاکوں کے خلاف پکی کار روائی کا فیصلہ جدید آلات خریدنے کے لیے سندھ پولس کو دو ارب اسی کروڑ جاری محکمہ داخلہ کے سفارش پر وزیرالہ سندھ نے رقم کی منظوری دی سندھ پولس نے بیرونہ ملک سے جدید آلات خریدنے کے لیے آرڈر دے دیا حکومت پیکا ایکٹ کی واپسی کا وعدہ پورا کرے ایمنٹ کا مطالبہ اسسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز انڈ نیوز ڈائریکٹرز کی ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہمجلاس میڈیا کو درپیش مسائل اور چیلنجز پر غور کیا گیا صحافیوں کے خلاف گداری کی مقدمات کے اندراج اور انتقامی کاروائیوں کی مزمت ٹی وی چینلز کو جاری نوٹسز پر اظہار تشبیش پی ایس ایل ایڈ کا میلا سچنے کو تیار چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ٹرافی کی تیاری میں چوبیس کے رات سونے کا استعمال شالہ مار باگ میں ہونے والی تقریب رونمائی میں چیئرمن پی سی بی نجم سیٹھی نے بھی شرکت کی اور کامیک ریکٹر شاداب خان نے نئی ایننگز کا آغاز کر دیا شادی کے بندھن میں بند گئے شاداب خان اپنی دلہن کو لینے سکلین مشتاک کے گھر پہنچے تھے انہوں نے سفید شیربانی اور سفید رنگ کا کلا پہن رکھا تھا جس کی تصاویر بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی موسیقی